آج تو حالات ہمارے ایسے بن چکے ہیں کہ ہم چند دنیا داروں کے سامنے بھی جانا چاہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اس سنت کو عمل کر کے جائیں گے تو ہمیں شرم لگتی ہے ہماری پرسنلیٹی پر اثر پڑے گا ہمارے انداز و اتوار اور ہمارے منصب اور عہدے پر اثر پڑے گا وہ عہد خات میں مل جائے جو دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں کہ تم مجھے یہ تانہ دو کہ میں غریب ہو گیا ہوں مجھے گوارہ ہے تم مجھے یہ تانہ دو کہ میں تمہاری رسم و رواج کو چھوڑ چکا ہوں یہ گوارہ ہے لیکن مجھے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے تہبن تخنوں سے اوپر کیوں رکھا ہے تو سنو میں نے یہ ایسا اس لیے کیا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اسی طرح تہبن پر پہنتے ہوئے دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت رسول سنت رسول علیہ السلام کی پیروی میں کس قدر زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے کہ آپ وضو بھی کرتے تو محبوب علیہ السلام کے انداز اور طریقے کے مطابق آپ مکہ کے مشرقین کے پاس بازابتہ سفیر بن کر کے بھی جاتے ہیں تو ان سے مرعوب نہیں ہوتے بلکہ اپنے آقا کی سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھل کر کے وہاں جاتے ہیں اور پوچھنے پر بھی جرتمندی کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ تہبن تخنے سے اوپر اس لیے رکھا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو ایسا ہی پہنتے ہوئے دیکھا لیکن رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر اس لیے بیعت کی تھی کہ سرکار نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تک جیوں گا مسلمانوں کا بھلا چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک علاہ دم ربیہم و اولئیک ہم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی امین المختار الكریم الرعوف الرحیم انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ و بارکہ وسلمہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نظران محبت پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنو رین جوڑا نور کا دوستان محترم امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت عثمان غنی ذنو رین جامع القرآن کامل الحیاء ولی قانون رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت انیس ذو الحجہ کو آنے والا ہے دو تین دنوں کے بعد اس وجہ سے ضروری ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کو سنیں اور سمجھیں تاکہ ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کی جا سکے دوستان محترم ہم میں سے ہر شخص اس بات کا دعویدار ہے کہ میں محب رسول اور عاشق رسول ہوں لیکن سچا اور کامل محب رسول اور عاشق رسول وہی ہے جسے محبوب علیہ السلام خود اپنے دربار میں قبولیت کی سند عطا فرما دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ کہ جس نے میری سنت سے پیار کیا در حقیقت اس نے مجھ سے پیار کیا ومن احبنی کان معی فی الجنہ اور جو میری سنتوں پر عمل کر کے مجھ سے پیار کرے گا وہ پیار اسے جنت میں میرے ساتھ لے جائے گا اس سے یہ پتا چلا کہ کامل محبت اس بندے کو میسر آتی ہیں جس کی زندگی میں اطاعت و اتباع رسول کامل ہوتی ہیں اطاعت میں جتنے بندے کو کمال ملتا جاتا ہے اسی قدر دربار رسالت سے محبت کا بھی اس کو کمال ملتا جاتا ہے میں اس بات کی قطعا نفی نہیں کر سکتا کہ جو کامل متبع نہیں وہ بالکل ہی عاشق نہیں چونکہ میں نے شفا شریف اور اس کی شروعات کو دیکھا تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہیں کہ ایک شخص کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات ظاہری میں حد جاری کی گئی ان پر اور ایک صحابی نے اس پر بدعا کے کچھ لفظ بولے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے انہیں روکتے ہوئے رشاہ فرمایا ان پر لعنت نہ کرو یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اس لیے بالکل لیا عشق اور محبت کی نفی نہیں ہو سکتی جو اطاعت نہیں بھی کرتا لیکن میرا اور آپ سے جو شریعت کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اطاعت میں کمال پیدا کریں وہ کمال والے اتنے تھے کہ اپنے آپ پر حد جاری کرا کر کے بھی اطاعت کا کمال حاصل کرتے کہ ہمارے وجود کو سنگسار کر دو ہمارے جسم سے جان نکل جائے مگر جان نکلتے نکلتے بھی محبوب کے فرمان پر عمل تو ہو جائے تو یہ بھی ان کا ایک جدہ گانہ کمال اور شریعت کے نفاظ کے لئے رب نے ان کا انتخاب کیا لیکن میں جو حدیث پاک پڑھ کر آپ کو جس نتیجے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ محبت رسول اور عشق رسول کا کمال اس مومن کو ملتا ہے جو مومن اطاعت رسول اور اتباع رسول میں کمال پیدا کرتا ہے اب اس انگل سے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کی صیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ عثمان غنی کا تو معاملہ اطاعت اور سنت کی پیروی میں اس درجے کو پہنچا ہوا تھا کہ آپ وضو کر کے مسکراتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں کہ کیوں مسکرا رہے ہیں تو خود ہی کہتے ہیں پوچھو گے نہیں مجھ سے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں تو پوچھنے والوں نے کہا اب آپ بتائیں ہمیں کہ کیوں مسکرا رہے ہیں کہ اسی جگہ پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول علی السلام نے بھی وضو کے سرکار بھی مسکرائے تھے اور سرکار نے بھی ہم سے کہا تھا پوچھتے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں تو آج میں وضو کرنے کے بعد مسکرا اسی لئے رہا ہوں کہ اسی سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہوں آج تو حالات ہمارے ایسے بن چکے ہیں کہ ہم چند دنیا داروں کے سامنے بھی جانا چاہے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اس سنت کو عمل کر جائیں گے تو ہمیں شرم لگتی ہماری پرسنلیٹی پر اثر پڑے گا ہمارے انداز و اتوار اور ہمارے منصب اور عہدے پر اثر پڑے گا وہ عہد خاک میں مل جائے جو دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی گوھر کیجئے یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو اللہ کے رسول علی نے حدیبیہ کے مقام پر اپنی طرف سے سفیر بنا کر مکہ بیجا کہ ان کی بات پر سرکار آگے بات کریں گے اعتماد بھی کتنا زیادہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو مکہ کے مشرقین کے سامنے بازابتہ باتچیت کے لیے کہ واپس جائیں یا عمرہ کر کے جائیں جنگ کی جائے یا سلح کا معاملہ کیا جائے اس پر بازابتہ سفیر بنا کر کے حضرت عثمان غنی کو جب بیجا آپ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اپنے چچازاد بھائی ابان بن سعید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مکہ مکرمہ ہی میں تھے حضرت عثمان غنی سب سے پہلے اپنے اس چچازاد بھائی کے پاس گئے اور ان سے ملے اس نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے سنت کی پیروی میں اپنا تہبند مبارک تخنوں سے اوپر رکھا ہوا تھا کفار لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تکبر اور فخر کے طور پر تہبند کو تخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انو کے چچازاد بھائی نے جب آپ کا تہبند مبارک تخنوں سے اوپر دیکھا تو تنز کرتے ہوئے کہا کیا بات ہے میں تمہیں کمزور حالت میں دیکھ رہا ہوں تمہارا تہبند تخنوں سے اوپر ہے تم اتنے غریب اور تنگ دست ہو گئے ہو یا تم نے اپنے باپ دادا کی یہاں بازابتہ مسلمانوں کے سفیر بن کر آئے معاملہ بہت بڑا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم بن تھن کے آتے ذرا طور طریقے ہمارے اپنا کر کے آتے تو حضرت عثمان غنی سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے سادہ انداز میں سادہ لفظوں میں بس جواب دیتے ہوئے ارشاب فرمایا کہ تم مجھے یہ تانہ دو کہ میں غریب ہو گیا ہوں مجھے گوارہ ہے تم مجھے یہ تانہ دوں کہ میں تمہاری رسم و رواج کو چھوڑ چکا ہوں یہ گوارہ ہے لیکن مجھے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے تہبن تخنوں سے اوپر کیوں رکھا غور کیجئے آپ کہ یہ سنت رسول علیہ السلام پر عمل کرنے کا جذبہ تھا آج ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ دوری محسوس کرتے ہیں کہ عشق کا وہ کیا کمال تھا جس نے اطاعت کے کمال تک پہنچا دیا کہ وہ کامل متبع اور کامل اطاعت گزار بن چکی اب یہاں پر ایک خصوصی بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فرمان کو پہلے سنو مسلمانوں کی خیرخواہی کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ اور طریقہ ہدایت کرتے ہوئے ذمہ داروں کو مجھے خطرہ ہے کہ تم لوگ خزانہ بھرنے میں مصروف ہو جاؤ گے اور امت کی نگہبانی کا فریضہ عدا نہ کرو گے اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو کہ حیاء امانت اور وفا مسلم معاشرے سے ختم ہو جائے سن لو بہترین انصاف یہ ہیں کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے معاملے میں غور و فکر کرو جو ان کا حق ہیں انہیں ضرور دو اور جو ان پر حق نکلتا ہے ان سے ضرور لو غور فرمائیں آپ اس چیز پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرما رہے ہے کہ بہترین انصاف یہ ہیں کہ مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے معاملے میں غور و فکر کرو اور جو ان کا حق ہیں وہ ان کا حق انہیں ادا کرو مسلمانوں کے بارے میں خیر خواہی کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حیرت کی انتہا رہ جاتی ہے کہ مسلمانوں کا بھلا چاہنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کیسا کردار ادا کیا ایک رخ آپ دیکھیں کہ مہاجرین جب ہجرت فرما کر مکہ تل مکرمہ سے مدینہ تیبہ تشریف لائیں تو مدینہ تیبہ کا پانی میٹھا نہیں تھا بنی غفار کے ایک شخص کی ملکیت ہاں سے پانی بھرتے وہ پانی بھرنے پر اسے پیسے لیتا اور تنگ دستی کی وجہ سے پانی کے پینے میں لوگوں کو سخت دشواری پیش آتی اس موقع پر ہمارے نبی علیہ سلام نے ارشاق فرمایا کہ یہ چشمہ میرے ہاتھ بیچ دو میں جنت میں اس کے بدلے تمہیں چشمہ عطا کروں گا پانی کا چشمہ کہ تم یہ پانی کا چشمہ مجھے بیچ دو میں تمہیں جنت میں چشمہ عطا کروں گا تو اس نے کہا کہ میرے بچوں کی گزر بسر اسی سے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس طاقت نہیں ہے جب یہ خبر حضرت عثمان غنی اور پیتیس ہزار درہم میں اس کوئے کو خریدا پیتیس ہزار درہم میں اس کوئے کو خریدا اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اتاجعل لی مثل اللذی جعلت لہو عینا فی الجنہ انشتر اتشتر اتشتر حضور آپ نے اس چشمے کے مالک سے تو یہ کہا تھا کہ جنت کے بدلے میں یہ چشمہ تو مجھے دے دے میں تجھے جنت میں چشمہ دوں گا حضور اگر میں خرید کر کے وہ چشمہ آپ کو عطا کر دوں تو کیا میرے لئے بھی یہ بشارت موجود ہیں ہمارے آقا علیہ سلام نرشا فرما نعم ہاں یہ بشارت تمہیں بھی ملے گی تو ہمارے آقا کی خدمت میں حضرت عثمان غنی عرز کرتے حضور میں بیر رومہ خرید کر آیا ہوں اور مسلمانوں کے لئے وقف کر رہا ہوں اب آج کا تھوڑا ماحول دیکھو آج اگر ہمیں پتا چلتا کہ کمانے کا موقع آ گیا کہ اس کو میں خرید لوں اور پھر مہنگے داموں میں بیچوں گا تو خیر خواہی مسلمین یہ ایمان کا تقاضہ ہے یہ اسلام کا تقاضہ ہے قوم اگر یہ بھول جائے گی تو اس معنی غنی فرماتے مسلم معاشرہ ختم ہو جائے گا اس لئے خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک اور دلچسپ روایت ہے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قہد سالی پڑ گئی اور لوگ بارگاہ صدیقی میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے کہ حضور آسمان سے بارش نہیں برستی زمین سے سبزہ نہیں اگتا لوگ سخت مسئیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں کیا کیا جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رشاہ فرمایا جاؤ اور صبر کرو شام گزرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی تمہاری مدد ضرور فرمائے گا شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اب یہ لوگ چلے گئے حالت یہ ہوئی کہ کچھ وقت گزرا کے شور اٹھا آواز پیدا ہوئی کہ ملک شام سے سیریہ سے حضرت عثمان غنی کا تجارتی کافلہ مدینے میں آرہا جیسے ہی لوگ نے یہ سنا کہ اس میں ایک روایت کے مطابق سو اونٹ ہیں اور دوسری روایت کے مطابق ایک ہزار اونٹ ہیں اور ان ہزار اونٹ پر کھانے پینے کا سامان لدہ ہوا ہے تاجر لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے گھر پہنچ آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو کہا بہت تنگی کا وقت ہے بارش نہیں زمین سے اناد سبزہ اور گلہ نہیں آ رہا ہے آپ کا تجارتی کافلہ آنے والا ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے خرید اور مسلمانوں میں اس کو بیچیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ لوگ مجھے کتنا نفع دیں گے تو انہوں نے کہا کہ دس کے بدلے میں بارہ دیں گے ہم آپ نے جو شام سے مال خریدا ہے جو دس کا آپ کو پڑا ہوگا ہم اس کے بارہ دیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرما کہ مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے تو تاجروں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو دس کے بدلے پندرہ دیں گے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرما کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے تاجر حیران ہو کر کہنے لگے اے ابو عمر ہمارے علاوہ تو مدین تیبہ میں اور کوئی تاجر نہیں تو یہ کون ہیں جو پانچ گناہ سے بھی زیادہ دے رہا ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرما وہ میرا کریم رب ہے جو مجھے دس گناہ زیادہ آتا فرماتا ہے اور آپ کھانا پانی مسلمانوں کے لئے وقف فرما دیا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کی شان ہے اسی طریقے سے یہ تو صدیق اکبر نے کہا تھا کہ شام تک آنے والا ہیں صبر کرو مگر ایک جنگ کے موقع پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علی وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے اس طرح کی درخواست پیش کی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علی وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ تم تھوڑی دیر کے لئے انتظار کرو کچھ ہی دیر میں مدد آنے والی ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو بھی لشکر میں موجود تھے آپ نے جب یہ فرمان سنا تو فوراً انتظام کرنا شروع کر دیا اور آپ نے اس وقت دوران سفر ساز و سامان اور کھانے پینے کے ساتھ لدے ہوئے سات اونٹ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف فرمان دی تو آپ غور فرمائیں کہ حضرت عثمان غنی اطاعت رسول سنت رسول کی پیروی میں کس قدر زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے کہ آپ غضو بھی کرتے تو محبوب علی صلی و السلام کے انداز اور طریقے کے مطابق آپ مکہ کے مشرقین کے پاس بازابتہ سفیر بن کر کے بھی جاتے ہیں تو ان سے مرعوب نہیں ہوتے بلکہ چھانچے میں ڈھل کر کے وہاں جاتے ہیں اور پوچھنے پر بھی جرت مندی کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ تہبن تخنے سے اوپر اس لیے رکھا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو ایسا ہی پہنتے ہوئے دیکھا ہے یہ تو آپ کا سنت رسول علی السلام پر طریقے عمل اور پھر اس میں خصوصیت اس چیز کی کہ مسلمانوں کی خیر خائی کرنا آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا مسلم مجاہدین کے درمیان اس وقت بھی عثمان غنی نے کبھی اپنے حصے کا مال غنیمت نہیں لیا اسے مسلمانوں میں تقسیم کر گئے عثمان غنی چاروں خلفہ میں سب سے زیادہ حکومت کا زمانہ انہی کا رہا ہے مگر انہوں نے کبھی بیت المال سے اپنے گزارے کے لیے بھی کوئی رقم وصول نہیں کی ہیں بلکہ آپ نے اپنے ذاتی خرج اور ذاتی جیب ہی سے اپنا گزارہ کیا ہیں اپنی قوم کو دیکھتے ہیں تو ہمارا معاملہ کچھ اس طرح نظر آتا ہے کہ ہم اپنے مسلم بھائی کو زلیل کیسے کریں کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی پاؤں پاؤں کیسے کھینچیں کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کو تنزلی کی طرف کیسے لائیں کوئی عزتدار بن رہا ہے یہ ترقیب جمعے جائے کہ اس کے بھی کھیت تباہ ہو جائے یہ سوچ ہے مسلمانوں یہ خیر خائی ہے ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اد دین النسیحہ میرا دین پورے کا پورا ہی خیر خائی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن جریر کا واقعہ میں نے آپ پہلے سنایا تھا اپنا کلام بیجا تھا بازار میں کھڑا خریدنے کے لئے تین سو درم میں سودا کر کے لیا آپ نے کہا کہ یہ گھوڑا تمہارا ہے کہاں میرا ہے آپ کے بندے نے مجھ سے خرید ہے تین سو میں کہا یہ تین سو کا تو نہیں یہ تو چار سو کا لگتا ہے کہا پھر چار سو دے دیں کہا چار سو کا نہیں پانس سو کا لگتا ہے یہاں تک کہ انہوں نے بڑھاتے بڑھاتے آٹھ سو یا نو سو درم میں وہ گھوڑا خرید لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا ہم نے تو تین سو میں سودا کر لیا تھا کہا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر اس لئے بیعت کی تھی کہ سرکار نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تک جیوں گا مسلمانوں کا بھلا چاہوں گا تو اس لئے اس چیز کی طرف نظر کرنے کی ضرورت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مظلوم کے ساتھ چلا اس کا حق دلانے کے لئے اور پھر اس کو اس کا حق دلا بھی دیا تو تمہارا یہ چلنا رب کو اتنا پسند آئے گا کہ تمہارے اس چلنے کے بدلے میں رب پل سرات پر تمہیں ڈگمگانے نہیں دے گا تمہارے قدم پھس لیں نہیں رب تمہارے قدموں کو وہاں جمع دے مظلوم کے ساتھ چلنا اب تو ظالم بن کے چل رہے ہیں حق دلانے کے لئے چل تو حق چھین کے لئے چل رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہمارا مذہبی سلام ہمیں خیرخواہی کی تعلیم دی گئی ہیں حضرت عثمان غنی کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کی جائے انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہم اتوار کو ہفتہ واری سنی اجتماع میں کریں گے اور غالباً وہی دن آپ کی شہادت کا دن ہو یا اس کے آگے پیچھے ہوگا لیکن وہ دن خصوصیت کے ساتھ یوم شہادت عثمان غنی کے طور پر منایا جائے گا اور اس میں آپ کی زندگی کے اور بھی کئی ایسی سیرت کے واقعات جو ہماری زندگی کے لیے روشن نمون عمل ہیں پیش کیے جائیں گے آپ سے گزارش ہیں کہ اتوار کو ہونے والے سننی اجتماع میں بھی ضرور شرکت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ